کافی ساری پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو سمادان کرنے کے لوگ جو ہے یہاں پہ آج اپنا مادان کر رہے ہیں یہ ووٹنگ جو ہے ابھی سے سٹارٹ ہوئی ہے پنگ پولنگ بودھ بھی ہے کافی سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے جگہ جگہ پر سرکشہ بلو کی تائیناتی جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور یہ تصویر صاحب بیان کرتی ہے کہ دس سال کے بعد لوگ کتنا عصد ہے دس سال کے بعد لوگ جو ہے اپنا ووٹ مادان کرنے کے نکل چکے ہیں اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے گ لوگ سوا چناؤں کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو دکشنی کشمیر میں کافی سارے لوگ جو ہے اسپیسی یوہ جو پیڑی ہے وہ سٹکو پہ وہ ووٹنگ بودھ پہ آئے انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاس کیا آج بھی ویسی تصویریں جو ہے ترہ ترہ کے پولک سٹیشن میں ہمیں دکشنی کشمیر میں دیکھنے کو ملی جہاں پہ ینگ یوہوں کے ساتھ بزرگ جو ہے وہ آئے وہ نکلے ہے یا مہلاؤں کی اگر بات کریں گے وہ نکلے ہے اپنا وو ووٹ جو ہے کاس کرے سر آپ کا نام گلاب آمن ہنگر ہے گلاب آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ دس سال کے بعد آج الیکشنز ہو رہے ہیں اپنا ووٹ کاس کرے کیا مدد ہے اس علاقے کی کیا پرابلیم سے جس پہ آپ اپنا ووٹ ہمارے پرابلیم ہے جو مسئلہ ہمارے سڑکے ہیں ٹرانس فارے میں اس کو مسئلہ حل کریں گی تو کتنا کتنے خوش ہے آپ کی دس سال کے بعد اسمبلی چناؤں دس سال کے بعد ہم بہت خوش ہے سر آپ سے جانا چاہیں گے آپ کا نام تو یہ ہے تو ان کے بھی یہی مدد ہے سڑکے گی لوگ جو ہیں وہ سبہ سات بجے سے کتاروں میں کس طریقے سے نظر آرہے ناصر وہ لگاتا رہا ہم آپ کے پیچھے دیکھ پا رہے ہیں مہیمہ کا میں ایک بار پھر سے رکھ کرتا ہوں مہیمہ دس سال بعد جب گھاٹی میں جمہوریت کی واپسی ہوتی ہے اور چونکہ جن تمام سیٹوں پر مددان ہونے ہیں چوبیس سیٹوں پر یہ وہ سیٹ ہیں جو کی سرکشہ کے لحاظ سے بہت سمویدن شیل ہے ایسے میں میں آپ سے جانا چاہوں گا سرکشہ ویوستہ کیا کچھ نظر آ رہی ہے آپ کو گھاٹی میں جہاں جہاں پر مددان ہے اور کس طریقے سے چکی لگاتار آتنکیوں کے ساتھ بھی مٹ بھیڑ کی خبریں جو ہے بیتے پندر بیس دنوں سے آ رہی ہیں ایسے میں شانتی پوروک مددان ہو یہ سنشت کرنے کے لیے پرساشن کی طرف سے کیا کچھ انتظام نظر آتے ہیں آپ کو وہاں چندن دیکھیں بلکل اگر ہم سرکشہ کے مددے نظر بات کرتے ہیں تو بختہ بندوبست جو ہے وہ سرکشہ کے کیے گئے ہیں حالانکہ یہاں پر پیرا ملیٹری فورس جو ہے وہ ڈیپلوئیڈ ہے جین کے پولیس جو ہے وہ ڈیپلوئیڈ ہے اور سب ہی لوگ بڑی ہی ونمرتاک سے ساتھ بڑی ہی اچھے دھنگ سے ایک کیوں میں جا کر یہاں پر اپنا اپنا جو ووٹ ہے وہ یہاں پر کاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے بات کی کیونکہ چودہ امیدوار جو ہے وہ یہاں پر آج اپنی قسمت کو تیہ کریں گے یہاں پر سب سے زیادہ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم آپ کو سیکیورٹی کے بندوبست دکھا رہے ہیں کی کس طریقے سے سیکیورٹی جو ہے اس کے بھی پختہ بندوبست کیے گئے ہیں تاکہ جو ووٹنگ ہے وہ آرام سے ہو پائے وہ بینا کسی بھی متبیڑ کے ہو پائے بینا کسی حاصل کے ہو پائے تو تمام جو یہاں پر ارینجمنٹس ہے وہ یہاں پر کی گئی ہیں لیکن جو ایکسائٹمنٹ لوگوں میں ہے وہ لگاتار دکھ رہے ہیں سات بجے سے جس طریقے سے آپ نے بھی بتایا ہے سات بجے سے یہاں پر جو ووٹنگ ہے وہ شروع ہو گئی تھی اور لوگوں میں جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ لگاتار یہاں پر برقرار ہے کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اپنا دیموکرٹرک رائٹ جو ہے وہ ایکسسائز کر رہے ہیں کیونکہ ایک دشک کے بعد یہاں پر لوگوں کو واپس سے ووٹ کرنے کا رائٹ جو ہے وہ ملا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں میں نظر آتی ہے لیکن اگر ہم پامپور کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے چودہ امیدواروں کی بات کی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ آج ووٹ ڈالنے آئے ہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے ایک دشک بات ووٹ ڈال رہے ہیں اپنا خوشی ہو گئے اب بہت اچھا ہے بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں مددوں پہ آپ ووٹ کر رہے ہیں بہت کرتا ہے کیونکہ روزگار بننا چاہے اور کیا اچھا تو دیکھیں یہاں پر لوگوں کو خوشی بھی ہے ساتھی ساتھ روزگار کا جو مددہ ہے کیونکہ ہم نے کچھ لوگوں سے پہلے بھی بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے روزگار جو ہے یہ کومن ہے مہیمہ ہمارے تینوں سیوگی جہاں سے جڑے ہوئے ہیں ان سبھی نے جب متداتاوں سے بات کی تو روزگار ایک ایسا مددہ نظر آیا ہے جو کومن ہے تینوں جگہ پر جہاں پر ہمارے سیوگی اس وقت موجود ہے آشک میر ناصر اور آپ تمام مت جاتا جو لائن میں لگے نظر آ رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ روزگار ہمارے لئے سب سے بڑا مددہ ہے تو ایک well informed voter جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کتاروں میں well informed voter ہے اور خاص طور پر اگر ہم پاپور کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ کاتے کی ٹککر ہے اگر ہم national conference کی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی candidate ہے pdp کا بھی candidate ہے اور ساتھی ساتھ کیونکہ 2014 میں pdp کا جو candidate ہے وہ یہاں پر جیتا تھا تو اب کیونکہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے 2014 میں بھی اتارا تھا بھی candidate اتارا ہے حالکہ اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جمہو ریجن جو ہے وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کا hold ضرور رہا ہے لیکن پاپور کی جنتہ یعنی پاپور میں جو جو امیدوار نکل کے آتے ہیں وہ کیوں ہمارے درشکوں کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے کیا مددے ہوتے ہیں جو یہاں کے عوام تک وہ لے کر جاتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ کیسر کا شہر مانا جاتا ہے یعنی کیسر کی کھیتی جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے تو وہ ایک بیسک مددہ جو ہے وہ امیدواروں کے لیے بن جاتا ہے کیسر کی کھیتی کو بھی political مددہ بنایا جاتا ہے ساتھی ساتھ ویعاپار کو مددہ بنایا جاتا ہے ستھانی ہے مددے جو ہوتے ہیں ان کو لے کر بھی پاپور میں یہ جو چودہ امیدوار کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر لوگوں تک جاتے ہیں تو اب کیونکہ سات بجے سے لوگوں نے اپنا ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کیونکہ کارٹے کی ٹکر ہے چودہ امیدوار ہے تو کس کے نام پر اس بار اور نظر ووٹنگ پرسنٹیج پہ بھی ہوگی میمہ میں جو رہا انتناک کرو کرتا ہوں آشک میر ہمارے سا جڑ رہے ہیں آشک انتناک ان تمام علاقوں میں سے رہا ہے جو کی لگاتار آتنکیوں سے مٹھ بھیڑ کو لے کر جو ہے وہ سرکھیوں میں بنا رہا ہے ایسے میں وہاں پر کیسے سرکشہ موزتہ آپ کو نظر آتی ہے تاکہ جو پوری چنانوی پرکریہ ہے وہ تمام پولنگ سٹیشنز پر شانتی پونھ طریقے سے ہو سکے اب بلکل اگر ہم انتناک کی بات کرے تو اگر ساؤس کشمی کے پورے علاقوں کی بات کرے تو سرکشہ ویبستہ جو ہے کافی کڑی کر دی گئی ہے یہاں سے میرے ویٹی آپ کو دکھائیں گے سنٹرل ویزور پولیس پورت کے ساتھ جمو کشمیر پولیس بی ایس ایف کے الیکار جو ہے کائنات رکھے گئے ہیں تاکہ کسی بھی امتانی گھڑ بڑ سے وقت پر لپٹا جا سکے اوارال اگر ہم دیکھیں تو بیٹے کچھ مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر حالاتوں کو خراب کرنے کی زگتار کوشش کی گئی کیونکہ لوگتبہ کے الیکشنز میں جس طرح سے لوگ جو ہے بڑ چڑ کر حصہ ڈالنے کے لیے آئے تو یہ منطوبہ جو ہے بار بار پارد بیٹھے آتنگ کی آکھاؤں کے کیمپس میں چلتا رہتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے پھر ایک بار کریٹ کرے فلحال آج جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے لوگوں کی بھاری تعداد جو ہے گھروں سے باہر نکلے گی اور ووٹ ڈالے گی ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی یہاں پر ہے پولنگ بوٹ کے باہر ہم اس طرح میں کھڑے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سرکشہ ویوستہ یہاں پر رکھی گئی ہے آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیا کیا مدد ہے آپ کے علاقے میں اور کن کن مددوں کے اوپر آپ ووٹ ڈالنے آیا ہے یہاں پر کافی سارے مدد ہے خاص کر ہمارا جو یہاں پر ہلپ سے دیکھے مددہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت بڑا ہسپٹل بنا ہوا لیکن اس میں سٹاپ کی کمی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں ووٹنگ ہو کہ کوئی الیک ہو جائے اور وہ یہاں پر ہسپٹل میں فیسلٹی رکھے یہاں کے روڑ صحیح کرے یہاں کے پانی کا جو ویوستہ ہے وہ تھوڑا کمزور ہے وہ صحیح کرے بجلی کا تھوڑا پرابلیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پول تار ہسپٹل ہو چکے کوئی آئے اچھا کنڈیٹ آئے اور وہ لوگوں کا کام بلکل بیسک ایمنیٹیز جو ہے جو ہونی چاہیے بیسک تہولیات وہ یہاں پر لیک کر رہی یہ کہیں نہ کہیں آپ مجھے بتائیں آج آپ وٹ ڈال رہے ہیں اس علاقے کی بات کریں کیا کیا مشکلات آپ کو آ رہے ہیں سار مشکلات تو بہت ہے دیر سارے مشکلات ہیں آپ نے اپنے کنڈیٹ کچھ نہیں کہتا ہے کنڈیٹ کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے یہ یہاں اپنا کنڈیٹ کنڈیٹ چنکے اس کے پاس جائیں گے مدہ بہت دیر سارے مدہ اپنا اپنا مدہ پھر اس کو بتائیں گے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے واسات سے کہ کل جو ایک آہواتی کی اوش پاک کنمت گئی سن میں یہ کہیں ان کو مسیج در چاہتا ہے جو کنڈیٹ اس ہے کہ کل یہ نکرے جیت کے آپ کے پاس آنے چاہیے مطلب یہ ہے کہ آج تک جو بھی یہاں پر جیتے ہوئے کنڈیٹس ہیں انہوں نے دوبارہ ان علاقوں کا رخ نہیں کیا جس کی وجہ سے اب لوگ بھی تبدیلی چاہتے ہیں لوگ ایسی گورنمنٹ چاہتے ہیں جو اکاؤنٹبل ہو جو ان کے مسئلے مسائل جو ہے حل کرے کہاں اگر ہم دیکھیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کافی زیادہ اثر رہتا تھا بائٹ وارڈ کا لیکن آج اس طرح سے ان علاقوں سے ناصر بھی لگاتار بنے ہوئے ہیں ناصر سبے کا وقت ہے ووٹر ٹرن آؤٹ جیسے جیسے دن آگے بڑھتا ہے ویسے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن آپ کے پیچھے پولنگ سٹیشن پر سبے کے وقت ہی مجھے لوگوں کی کتار نظر آ رہی ہے یعنی لوگتنطر کے اس پرب میں اور جمہو کشمیر میں خاص کر کے جمہوریت کی دس سال بعد واپسی جس طریقے سے چناؤ کے مدنظر ہو رہی ہے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہوئے پون روپ سے نظر آ رہے ہیں وہاں پر سرکشہ بہمستہ کیسی ہے کس طریقے کے انتظام کیے گئے ہیں پولنگ سٹیشن پر یہ ذرا بتائیے جی بلکل دیکھیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو جگہ جگہ پر سرکشہ بہمستہ کی تائنہ تھی کی ہے جو مکشنی پولیس کے ساتھ سینٹر ڈیزارو پولیس ہو سینٹر ڈیزارو پولیس اور لمبی لمبی کتارے کھالی اس پولنگ بوت پر نہیں ہے دکشنی کشنی پر جتنے بھی پولنگ بوت ہم نے دیکھے صبح سے تو وہاں پہ لمبی لمبی کتارے جو ہے لوگوں کے لگی ہوئے مہیلاؤں کے ساتھ جو ینگ یو آ پیڈی ہے وہ آج گرو سے باہر آ رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ لوگ سبا چناؤں میں جیسے ہم نے ینگ یو آ پیڈی کو دیکھا گھر سے باہر آتے ہوئے جو ینگ یو آ پیڈی کال تک بائیکارڈ پہ تھے لیکن آج وہ گرو سے باہر آ رہے ہیں آج وہ اپنا ووڈ کاس کرے اور آج ینگ یو آ جو ہے وہ بھی بدلاؤ چاہتے ہیں کہ ایکاؤنٹیبل گورنمنٹ آنی چاہیے جن کی بھی سرکار آئے گی وہ ایکاؤنٹیبل ہونی چاہیے اور جو بھی علاقے میں ان کے مسئلے جو جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کا سمادان جو ہے ان سے کیا جائے یہ تصویریں آپ سا بیان کر لیتی ہے کہ آج لوگ جو ہے کتنے خوش ہیں اور کب سے اس دن کا انتظار تھا دس سال کے بعد جو ہے آج مددان ہوئے اور لوگ جو ہے اپنا ووڈ کاس کر رہے ہیں اور میرے پیشے جو تصویریں آپ دیکھیں جو مین گیٹ ہے مین گیٹ سے بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی کتی کتارے ہیں لوگ بھی آ رہے ہیں اور لوگ کہیں سارے بیٹھے بھی ہیں اور لنبی لبی کتاروں میں اپنا ووڈ کاس کرنے کے لیے اپنے مددان کاس کرنے کے لیے جو ہے اپنا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہلہ ہے مہلہوں کے لیے جو فیسلٹیز یہاں پہ رکھی گئے پنگ پولنگ بوت یہاں پہ مہلہوں کے لیے جو ہے خاص فیسلٹی رکھی گئی ہے کل ملا کے اگر دیکھا جگہ دکشنی کشمیر ہمیشہ جو ہے سرکیوں میں رہتا تھا ملٹنسی کے حوالے سے لیکن آج تصویر کچھ اور الگی بیان کرتی ہے آج لوگ جو ہے یہاں اپنی گورنمنٹ چن رہے ہیں اپنے نمائندے کو ووڈ کاس کر رہے ہیں اور جو بھی ان کے مسائل مسائلیں وہ ان سے بات کر کے ہم نے جانا کہ ایمپلائیمنٹ ہے چاہیے روڈز کی پرابلم ہے یا باقی جتنے بھی ڈیولوپمنٹ علاقے میں ایشو ہے اپنی آج بدلاؤ چاہتے ہیں اور ایسے لیڈر کو چننا چاہتے ہیں جو کل لوگوں کے ہت میں بات کرے لوگوں کے جو مسائل ہے جو پرابلمز ہیں ان کا سمادہ نکالے کل ملا کے اگر دیکھا جگہ سبا چناؤں کی اگر بات کریں گے تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہے برچر کا حصہ انہوں نے حصہ لیا تو پہلی بار کشمیر گاٹی میں 35 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے بلکل بلکل اور وہ اچسا ایکسائیٹمنٹ تمام جو لوگ ہیں جن سے آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں ان کے چہروں پر بھی نظر آ رہے ہیں ناصر آپ کا بہت بہت شکریہ